دوستو سرسو کی فصل میں بیجائی کے بعد جرمنیشن ہوتے ہی کیٹو کاٹیک بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ فصل بیجائی کے لگ بگ 6 سے 7 دن بعد سے لے کر کے 20 دن تک اس کروپ میں کیٹو کاٹیک بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی بار تو پوری فصل ہی ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ بیجائی کرنے پڑتی ہے تو اتنا نقصان کسانوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو اس سرسو کی فصل میں کون کون سے کیٹو کا پرکوف آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے شروعاتی سٹیج میں آپ کیسے پہچان کر سکتے ہیں کون کون سے آپ کو سافدھانیاں رکھنی چاہیے کون کون سے مارکیٹ میں ایفیکٹیو کیٹ ناشک اور سستے آسانی سے آویلیبر ہولنے والے کیٹ ناشک کون سے ہیں ان کی دوچ کیا ہے کیسے آپ کو یوچ کرنا چاہیے کیسے آپ کو گول تیار کرنا ہے سمپور جان کر اس ویڈیو میں کور کروں گے اگر دوستو آپ سرسو کی کھیتی کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بینہ سکپ کیے کمپلیٹ جرور دیکھیں نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجے اور پاس میں بیل آئیکن ہے اس سے بھی پریس کر لیجے تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جان کریں آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں سب سے پہلے دوستو کی سرسو کی فصل میں کیٹوں کا پرکوف ہے یا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کیا آپ کی کروپ چھوٹی ہے اگر بیچ تین پچیس تین سے چھوٹی کروپ ہے تو اپنی کروپ کو جرور آپ چیئے کیجئے یا تو آپ سرسو کی کروپ کے پتوں پر کالے کالے سے دھبے دکھیں گے یا سفید کلر کے دھبے ہوں گے یا پھر پتے کھائے ہوئے نظر آئیں گے بیچ بیچ میں پتے کھائے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر بلکل ہی چھوٹا پودا ہے تو پورا پودا ہی لٹ وغیرے کا پرکوف ہوتا ہے تو پورا پودا ہی وہ کھا جاتی ہیں یہ اس کی مین پہچان ہوتی ہے تو اپنی کروپ کو جرور آپ سنبھالتے رہیے اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مارکٹ میں ایفیکٹیو پانچ انسیکٹی سائیڈ میں آپ سے دسکس کروں گے جو آسانی سے آپ کو آویلیبل ہو جائیں گے اور پرائیس وائز بھی یہ سستے کی تناشر ہیں سب سے پہلے دوستو کورو منڈل کا آتا ہے پیری فوس انسیکٹی سائیڈ جس میں ٹیکنیکل کنٹینٹ آتا ہے مونو کروٹو فوس اب یہ مونو کروٹو فوس بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے اگر ٹیکنیکل کنٹینٹ سیم ہے تو اور بھی جو بھی آسانی سے آویلیبل ہو جائے اسی کمپنی کا آپ یوچ کر لیجے مونو کروٹو فوس 36% ایسل فورم میں آتا ہے اور اس کی پرفیکٹ ڈوج آپ کو لینی ہے ایک ایمل پر لیٹر کے حساب سے گول تیار کرنا ہے جتنا لیٹر پانی لے رہے ہیں اتنا ایمل آپ کو اس کی ڈوج رکھنی ہے ایک اکڑ کے لیے دو سو ایمل دو سو لیٹر پانی میں آپ کو مکس کرنا ہے اور فسل میں سپری کرنا ہے سیکنڈ کی تناشق دوستو ڈائی میتھویٹ 30% ایسی فورم والا آپ کو لینا ہے یہ بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے یہ بھی روگر نام سے الگ الگ کمپنیوں کا آتا ہے لگ بگ یہ روگر نام سے ہی مارکٹ میں آویلیبل ہے تو آپ کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیجیے اس کی پرفیکٹ ڈوج سیم ہی ہے ایک ایمل پر لیٹر کے حساب سے گول تیار کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے دو سو ایمل دو سو لیٹر پانی میں آپ مکس کریں گے اور سپری کریں گے تھاڑے نمبر کا جو بہت ایفیکٹیو انسیکٹی سائید ہے وہ ہے بائر کا کونفیڈ اور انسیکٹی سائید یہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے اور سسٹیمک ہے ایمیڈا کلوپریڈ سترے پونٹ آٹھ پرسنٹ ایسل فورم میں آتا ہے تو اس کا بھی آپ یوج کیجئے یہ بھی ہوپرز براؤن پلانٹ ہوپر گرین لیف ہوپر ہے وائٹ بیکٹ پلانٹ ہوپر ہے ایفیڈ جیسٹ وائٹ فلائی پیسو ہے سائلہ ہے بہت طریقے کے انسیکٹ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ لیف مائنر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کی پرفیکٹ ڈوج ہے ایک ایمل دو لٹر پانی میں آپ کو مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لیے سو ایمل کی جو بوٹل آتی ہے وہ دو سو لٹر پانی میں آپ کو مکس کرنا ہے اور سپری کرنا ہے اور فورت نمبر پر انسیکٹی سائید ہے وہ ہے دوستو تھائیو میترکسام پچیس پرسنٹ ڈبلیو جی فورم میں آتا ہے یہ یو پی ال کا رینووو نام سے آتا ہے اور بائیو سٹریڈ کمپنی کا ایویڈنٹ نام سے آتا ہے سیجینٹا کا ایک تارہ نام سے آتا ہے ان میں ٹیکنیکل کنٹینٹ تینوں میں سیم ہی ہے تو تینوں میں سے کوئی سا بھی جو آپ کو آسانی سے آویلیبل ہو جائے ان میں سے کسی کا بھی آپ لے سکتے ہیں اس کی پرفیکٹ ڈوج رہے گی ایک گرام دو لٹر پانی میں آپ کو مکس کرنا ہے اور اسپری کرنا ہے ایک اکڑ کے لئے سو گرام دو سو لٹر پانے میں آپ کو ڈال کر کے مکس کرنا ہے اور اسپری کرنا ہے تو اس طریقے سے دوستو چھے انسیکٹی سائیڈ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کیا ہے ان چھے میں سے جو بھی آپ کو کم پرائس میں مل جائے اسپری کر لیجئے اسپری میں ویسے ساوڑھانی جرور دھیان رکھنا ہے مورننگ میں ارلی مورننگ آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے صبح بہت جلدی جب اوس ہوتی ہے پتوں پہ پانی بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے اس سمیے آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے کیونکہ پانی پہ جب اسپری آپ کرو گے تو وہ پتوں سے نیچے گر جائے گا اور آپ کو ریجلٹ پورا نہیں ملے گا تو کوسس کیجئے کہ آپ تو یا تو شام کے سمیے میں اسپری کریں یا پھر مورننگ میں کر رہے ہیں تو جب بھی اوس سوک جائے پتوں سے پانی تھوڑا سا سوک جائے ہلکا موشچے رہے لیکن پانی بہت زیادہ پتوں پہ نہیں ہونا چاہے اس سمیے آپ اسپری کریں دوپیری میں آپ کو اگر تیز دوپ ہے تو اس سمیے آپ کو اسپری نہیں کرنا ہے دوستو آپ کی سرسوکی فصل میں کس ٹائپ کی سمشہ ہیں مجھے کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیں اور ہمارا ووڈس اپ نمبر پہ آپ اپنی کروپ کی فوٹو یا ویڈیو بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں جڑ گلن پہ بھی میرا ڈیٹیل ویڈیو جلدی لانے کی کوشیز کروں گی سرسوکی فصل میں جڑ گلن کی سمشہ بھی آ رہی ہے اور دوستو یہ جان کر اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر جارور کریں دھنیوارد